اسلام علیکم حالا فیو ویلکم ٹو می چینل بائیلو جی وی دومر جی سٹوڈنٹس ہم سل میں ڈیفرنٹ آرگنالی کے بارے میں بات کر رہے تھے جس میں آج کا ہمارا اٹوپیک ہے نیوکلس اس لیکچر میں ہم نیوکلس کے انٹرودکشن، لوکیشن، شیب، نیوکلر ممبرین اور نیوکلیولس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے تو اگر آپ کو اس لیکچر کی پیڈیا فائل چاہیے تو ڈسکرپشن میں دیئے گے ویڈس ایپ گروپ کے لنک کو جائن کریں وہاں پہ اس چینل کی ویڈیوز کی پیڈیا فائل پروائیڈ کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہم انٹرودکشن پہ آتے ہیں نیوکلس کو ریبٹ برون نے 1831 میں ڈسکیور کیا اور اس نے بتایا کہ سیل کی لائف کی تمام ایکٹیوٹیز کو نیوکلس کنٹرول کرتا ہے یا نیوکلس میں سپیسپک کریکٹریسٹکس کروماتین یا ڈی این اے کی فارم میں پائی جاتی ہے جو کہ سیل کی ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتی ہیں اور یہ سراؤنڈنگ سائٹوپلائزم سے سلائٹلی ڈارک ہوتا ہے اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ انیمل سیل میں سینٹرل سپیس میں پائی جاتا ہے لیکن پلانٹ سیل میں ویکیول کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے یہ پیریفیرل سائز میں پریزنٹ ہوتا ہے نیکس اس کی شیپ ہے نیوکلس ایرائگولر اور سپیریکل ان شیپ میں پائی جاتا ہے اور یہ صرف نانڈ ڈیوائڈنگ سٹیج میں ہی ویزیبل ہوتا ہے بلکہ یہ ڈیوائڈنگ سٹیج میں نیوکلس سیل میں ڈیسپیئر ہو جاتا ہے اور اس میں موجود جو کروماتین مٹیئر ہوتا ہے وہ کروموسوم میں چینج ہو جاتا ہے اور نیوکلس نیوکلر ممبرین نیوکلائی نیوکلس پلازم اور کروموسوم پر مشمل ہوتا ہے نیکس نیوکلس کا مین کمپوننٹ نیوکلر ممبرین ہے اسے ہم نیوکلر انویلپ بھی کہتے ہیں اور یہ ٹو ممبرین پر مشمل ہوتا ہے اور اس کی آوٹر ممبرین سیل میں انڈوپلازمی ریٹکولم کے ساتھ کنٹونیسلی پریزنٹ ہوتی ہے اور انر ممبرین کے اندر نیوکلر کنٹینٹ پائے جاتا ہے اور نیوکلر ممبرین میں نیوکلر پورس پائے جاتے ہیں جو کہ ایکچینج آف میٹیریل کے لیے سیل میں امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور کچھ انڈیفرینشیٹڈ سیل جس میں ایک سیل ہیں ان میں نیوکلر پورس تھرٹی تھوزن پر نیوکلس تک بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرینشیٹڈ سیل جس میں اریترو سائٹز ہیں ان میں تھری ٹو فورس پورس پر نیوکلر موجود ہوتے ہیں سیکنڈ نیوکلر کا کمپوننٹ نیوکلرلس ہے جو کہ ڈارکلی سٹین بارڈیز ہیں اور یہ ٹو ریجن پر مشمل ہوتی ہیں پیریفرل گرینولر ایریا جو کہ ریبوسومل سب یونٹس پر مشمل ہے اور سینٹرل فیبرل ایریا اس میں آر این اے اور ریبوسومل ڈی این اے پائے جاتا ہے اور یہ نیوکلرلس میں ایسی سائٹ ہے جہاں پر ریبوسوم اسیمبل ہوتے ہیں اور نیوکلر پورس کے ذریعے سائٹو پلاس تک ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں نیوکلرلس کا تھر لاز کمپوننٹ کروموسوم ہے اور یہ نانڈ وائڈنگ سٹیج میں کروماتین مٹیریل کی فارم میں سیل میں پا جاتا ہے لیکن جب سیل ڈویزن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ کروماتین مٹیریل کروموسوم میں چینج ہو جاتا ہے اور کروماتین مٹیریل کی ہی وجہ سے نیوکلرلس دیپلی سٹینڈ بیسک ڈائیٹ کی فارم میں ہمیں سیل میں نظر آتا ہے تانکیو فار دس